بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج میں بنا رہی ہوں چھکن جنجر میں کرونی بہت زبردست ہوتی ہے بہت مزیدار ہوتی ہے بیک پولر کی آپ لوگ بھی یوز کریں بہت زبردست ہوتی ہے پکائیں اور انجوائے کریں بچوں کو کھلائیں اور یہاں میں کرونی کو بوائل کر چکی ہوں جس کو اس میں میں نے تقریباً ایک ٹیبل سپون میں نے نمک اٹ کیا تھا اور ایک ٹیبل سپون میں نے اوائل اٹ کیا تھا اور یہ دیکھیں ابھی بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ باب نکل رہی ہے اور اس کو میں نے یہاں پر اس ٹیبل سٹین کر کے یہاں رکھ دیئے ٹھیک ہے تو یہ میرے پاس دہی ہے تھوڑا سا میں نے اس کو پھینڈنا ہے ابھی پھینڈا وہ نہیں ہے تقریباً ہاف کپ کے قدیب ہے اور یہ میرے پاس ایک درمیانے سائز کا انین تھا اور ساتھ میں سپرنگ انین ہے تو یہ میں نے کٹ کر دی ہے اپنا نے جو سپرنگ انین ہے آپ اٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہو نہیں تو سکپ کر دیں یہاں میرے پاس چکن ہے تقریباً تین سو گرام سے زیادہ ہے یہ فریز کی ہوا تھا تو یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اچھی طریقے سے واش کر کے اور یہاں پر رکھا ہوا ہے تو یہ میرے پاس ہاف کپ کے قریب اوائل ہے اور ساتھ میں ایک ٹیبل سپون پیسا ہوا جنجر اور گالک ہے اور ساتھ میں یہ جنجر ہیں جسے ہم نے گانیشن کے لئے رکھا ہوا ہے اور ہاف گلاس میرے پاس پانی ہے مارٹر ہیں جو میں نے فریز کی ہوئے تھے اور ان کا چھلکہ اتار کر دوبارہ سے میں نے پیسٹ بنا لیا ہے تو چلیں یہ ہمارے ہوگئے انگریڈنس تو ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں پہلے ہم اٹھ کریں گے انیان یہاں پر میں نے پین رکھ دیا ہے پہلے سی میں نے ہلکی فلیم آن کی ہوئی ہے اور یہ میں اوائل اٹھ کر رہا ہوں تو جو اوائل میں نے اپوٹ کھایا تو وہ میں اٹھ کر دیا اب میں کر دوں گے اس میں انیان اٹھ یہ دیکھیں ہم نے انیان اٹھ کر دیا اور اس کے بعد ہم جنجر گارلک اٹھ کریں گے ابھی میں نے سپرنگ انیان اس میں اٹھ نہیں کیے فلحال میں نے یہ انیان اٹھ کر دیا تھوڑے سے لائٹ برون ہوں گے تو پھر ہم جنجر گارلک اٹھ کر دیں گے دیکھیں یہ لائٹ سے برون ہو جائیں گے تو میں دوبارہ آپ سے ملتی ہوں جب اس میں میں جنجر اور گارلک اٹھ کریں گے یہ دیکھیں یہ لائٹ سے برون ہو چکے ہیں اور اس میں میں نے جنجر گارلک جو آپ کو بتایا تھا ایک ٹیبل سپون تو وہ میں نے اٹھ کر دیا یہ تھوڑا سا بھی ہم بس اس کی جو سمیل ہوتی ہے وہ تھوڑی سی ہو جائے تو زیادہ ہم اس کو برون بغیرہ نہیں کریں گے تو پھر ہم چکن اٹھ کریں گے اس ساتھ میں جو ہم میکروہ نہیں بنا رہے ہیں تو اس کا مثال اٹھ کریں گے یہ دیکھیں یہ بون چکا ہے اور اس کا تھوڑی سی جو سمیل ہوتی وہ ختم ہو گئی ہے تو ابھی ہم یہ چکن اٹھ کرنے لگیں یہ دیکھیں ویسے اس میں تین سو گرام چکن اٹھ کرنا ہے لیکن یہ دیکھیں کیوب کی شکل میں لیکن اصل میں میرے بچے چکن زیادہ کھاتے ہیں تو میں زیادہ اٹھ کر دیتی ہوں تو اس کو تھوڑا سا بونیں گے جس کے ساتھ تھوڑی دیر بعد میں ایک دو منٹ بعد میں ہمیں سال اٹھ کر دیں گے جو اس پربلک کے اندر ہی تھا یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہو یہ دیکھیں اس کے ساتھ میں سال اٹھ کر دیتی ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کے ساتھ میں یہاں پر ٹماتھ کر دیں گے اور یہ دیکھیں اس کے ساتھ میں یہاں پر ٹماتھ کر دیں گے اور اس میں پانی تھوڑا سا اٹھ کر کے میں شامل کروں گی لیکن اس کو پہلے میں تھوڑا سا اٹھ کر دیں گے اور اس کو تقریباً ہم پانچ منٹ بھونیں گے اور تھوڑا سا یہاں پر کور کر دیں گے کہ ہمارا چکن اچھی طریقے سے بھون جائے اور ساتھ میں جو سپرنگ انیان تھے یہ بیٹ کر دیں گے تھوڑے سا فلیٹ میں بچ گئے ہیں تو وہ میں اٹھ کر دیتی ہوں اس پوائنٹ میں ہم نے کور کر دیا یہ دیکھیں بہت بہت تھی دیمی آج میں میں نے اس کو بنایا ہے یہاں پر اور یہ دیکھیں اچھی طریقے سے ملٹ ہو چکی ہے دہی وغیرہ سب نسالیں وغیرہ اور اب اس میں ہم اٹھ کریں گے مکرونی یہ دیکھیں میں نے اٹھ کر دی کچھ اس کے ساتھ چپک گئے تو یہ بھی اٹھ کر دیتے ہیں یہ دیکھیں ٹوٹلی مکرونی اس میں اٹھ کر دی اور اس کو اچھی طریقے سے مکس کریں گے زبردست قسم کی جنجر مکرونی ریڈی ہوگی ہے لیکن اس میں جو جنجر تھا وہ بھی اٹھ نہیں کیا وہ بھی اٹھ کر دیتے ہیں یہ دیکھیں مزدار قسم کی بہت ہی زبردست بہت ہی ٹیسٹی مکرونی بہت ہی مزدار تو چلیں جنجر اٹھ کر دیتے ہیں کچھ وہ گانشن کے لئے چھوڑ دیں گے کچھ تھوڑا سا اس میں اٹھ کر دیتے ہیں تھوڑا سا میں اٹھ کر دیا تھوڑا سا گانشن کے لئے بن گئی مزدار قسم کی جنجر مکرونی بیک پولر کی بہت زبردست ہوتی ہے بہت مزدار بنائیں اور انجوائی کریں بچوں کے ساتھ دیکھیں ویورز پوائنٹ پر ہمٹی شاؤٹ کرتے ہیں فلم میں نے اوف کر دی یہ دیکھیں ویورز ہماری مزدار قسم کی جنجر مکرونی ریڈی ہوگی بہت زبردست لگ رہی ہے بہت مزدار لگ رہی ہے آپ بھی بنائیں کھائیں اور انجوائی کریں اگر آپ کو ہماری آج کی ریسیپ اچھی لگی ہو تو ہماری چینل کو لائک کریں سسکرائب کریں اور بیٹ آئیکن دبانا نہیں بھولیے گا تینکیو